وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں کہ ملک کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا ہوش روبہ مہنگائی کر کے عوام کی چیخیں نکال کر ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانا کہتے ہیں دیکھیں مریم میں سچی بات آپ کو بتاؤں میں مفتا اسماعیل کو اس راؤنڈ سے پہلے میں کافی بطر ریٹ کرتا تھا تو اب جو صورتحال ہے جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں دیوالیا ہونے سے بچا لیا کون سے ٹارزن ہو بھئی دیوالیا ہونے سے بچا لیا تو سیریس قسم کے جو ایکانومس ہیں بڑے قابل لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیوالیا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے آپ نے اب تک کیا کیا ہے کر کہہ رہے ہو آپ عوام کا ماس عوام کا گوشت عوام کی چمڑی تو آپ اتار چکے اب میرا خیال ہے یہ ڈریل کر کے عوام کے ڈھانچوں میں سے ہڈیوں میں سے گودہ نکالیں گے لطیفہ چل رہا ہے مفتا اسماعیل کے حوالے سے کہ ٹی وی پہ نظر آئے تو لوگ پیٹل پمپوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی ایک انامس کر رہا ہے کچھ اور کریں اچھا اس تو چھوڑو آپ مفتا اسماعیل کو میں ایک اور خطرناک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اگر ان میں سے کسی کو ہوش ہو یہ آپ اس میں بات کر کے دیکھیں بہت سے زمیدار چابل کاشت ہی نہیں کر پا رہا ہے مریم ڈیزل بہت مہنگا ہو گیا ہے انپورٹ ساری بہت مہنگی ہو گئی اور کسان یہ اس پہ سوچ رہا ہے کہ اگر ہم نے چاول کاشت کیا تو ہمیں اس کی کوئی وصولی بھی ہوگی یا نہیں اور باقی جتنی ورائٹیز ہیں ان کا وقت نکل چکا ہے صرف سوپر کرنل ایک ورائٹی ہے اس کا ٹائم رہ گیا ہے یعنی چاول بھی نایاب ہونے والا ہے پھر کیا ہوگا نہ پیر سائیں آئے گا نہ مٹھے چول کھائے گا ایک اور فساد پیدا ہونے والا ہے درہا ہوش کرو درہا پتہ کرو چاول کی کاشت کی صورتحال اس ملک میں کیا ہے دیوالیہ شیوالیہ آباد میں دیکھیں گے پہلے درہا ڈال دلیے کا کبند وست کریں آج